اسلام علیکم دوستوں کیسے امید ہے کہ سب خرید سنگے آگے بہت ہی ایک زبردست قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ لوگ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں دو بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ کانچ کے بنیوے بنتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کیا آپ لوگوں بتانا چاہتے ہیں اسے ہم آپ لوگوں بتانا چاہتے ہیں کہ ترمل ایکسپنشن کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر چیز میں ترمل ایکسپنشن اور کنڈکشن جانا ہوتی رہتی آپ لوگوں کو بتانا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کرنے لگیں یہ ہے چھولا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دیئے ٹھیک ہے نلکہ ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ٹنڈا پانی چاہیے پانی جتنا زیادہ ٹنڈا ہو ٹھیک ہے تو ہمارا کام اتنا اچھا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کسی گلاس میں پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پالی لینے کے بعد جانا آپ لوگوں نے نلکہ بند کرنا ہے کیونکہ پانی زیادہ کرنا اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم یہاں پہ ایکسپیرمنٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ ایک اور جانا آپ کو کوئی بھی مرتبان ہونا چاہیے اور آپ لوگوں نے بنٹے جو انا اس طرح چولے کی اوپر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹس اس میں ابزورب ہو سکیں تو ابھی میں نے مچس کی تلے لیے اور یہاں پہ ہم نے چولہ جلا دیا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے اس کو اتنا کرنا کہ یہ بالکل ریڈ ہارٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے جو انا بالکل ریڈ ہارٹ ہٹ جو انا وہ ہو جائیں اگر پھر بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو زیادہ جو انا وہ لکڑی کا آگ ہو اس میں جو انا یہ ایک سپینان بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ پروپر ہر جگہ سے جو انا ان کو ہیٹ مل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ چھونکے اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اس پانی کو جو انا ہم نے اس میں بڑے مرتبان میں ڈال لینا ہے تو پہلے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں یہ اسی میں ڈال دوں آپ لوگوں کو دکھا دوں لیکن پھر بھی جو انا اگر اسے سمیل آئی گی سمیل آئی گی میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اوپن لی جو انا کر لوں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایکسپیرمنٹ جو انا بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کل جو انا چینج ہونے لگا ہے اور ابھی جو انا سب سے پہلے جو انا کسی بھی چیز کو آپ لوگ جو انا اس کو خاص طور پر جو میٹل والی چیزیں ہیں سالڈ چیزیں ہیں جو سخت قسم کی ہوتی ہیں تو اس کا کلر جو انا سب سے پہلے بلیک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹیمپریچر دے دیتے ہیں اور ٹیمپریچر ہائی ہونے کے بعد جو انا جب وہ بلیک سے پھر وہ ریڈ کی طرح اور پھر ریڈ سے ریڈ ہوت مطلب جس کو سپر سیچوریٹر کہتا ہے اس کی طرف جاتا ہے تو ابھی جو انا میں نے اس کو بند کی ہے کیونکہ جتنا ہیٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دی ہے ابھی ہم نے اس کو نیچے اتار دی ہے اب ہم ٹنڈا پانی جو انا اس کی اوپر ڈالیں گے تو وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھیں بلکل وہ کھریک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی ہم نے اتنا زیادہ ٹیمپریچر نہیں دیا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا آپ لوگ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو چکا ہے تو یہ بڑے آسانی کے ساتھ جو زیادہ ریڈ ہوت ہو چکا تھا وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ ٹوٹ پیچھ چکے ہیں اور جو دوسرا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے دوسرا وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے لیکن جتنا یہ زیادہ ریڈ ہوت ہو تو اتنا یہ جلدی ہو جاتا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا